عمران خان کی قاتول جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس پر عمران خان کو معافی مل گئی استعمالباد ہائی کورٹ نے معافی مانگنے پر توہین عدالت کا کیس خارج کر دیا اسسسٹنٹ ایٹرونی جنرل آمر رہوان کو کل تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس کا کہنا تھا ہم عمران خان کی معافی سے مطمئن ہیں توہین عدالت کیس پر ہم بہت احتیاط کرتے ہیں عمران خان کا ڈسٹرک کورٹ جانا یہاں معافی مانگنا بہتر ہے تمام ججز دے مشترک کا فیصلہ کیا اسمبلی میں واپس نہیں بیٹھیں گے بات سیاسی لوگوں سے ہی ہوگی مجرموں کے ساتھ نہیں چیرمن پیریک انصاف عمران خان کا دو ٹوک اعلان استعمالباد ہائی کورٹ میں پیشی پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو طاقتور حلقوں سے بات چیت کے سوال پر کہا بات چیت چل رہی ہو تو عقل مندی یہی ہے کہ ایسا کوئی بیان نہ دیا جائے سیاستدان کے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں سیفر کی کوپی گم ہوتے کے سوال پر چیرمن تحریک انصاف پہکہا لگا کر خاموش ہو گئے ناہور ہائی کورٹ سے لگی نائب صدر کے لیے ریلیف تین نکتی بینچ نے لگی نائب صدر مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا چودوی شوگر ملز ریفرنس کی تحقیقات کے لیے نیب نے پاسپورٹ تحویل میں لیا تھا لگی نائب صدر مریم نواز نے ٹوئٹ پہ کہا تفتیش کے لیے انہیں تین ماہ نیب میں حب سے بیجا میں رکھا گیا الحمدللہ پاسپورٹ انہیں واپس کر دیا گیا سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا کیسے ہو گیا پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا وزیر آزم کا انتباہ قومی داروں کے خلاف عمران خان کی مہم کے مذہبت کہا وام کے بعد سادشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سادش کر رہا ہے عمران خان نے کہا سائفر پر کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا حقیقی آزادی کی بات کرنے والے کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا اب آڈیو لیک نے وہ کھیل بے نقاب کر دیا جو سابقہ حکومت نے کھیلا وفاقی وزیر تلات مریب اورنزیر چیرمن تحریک انصاف کے خلاف پھٹ پڑی کہا امران خان نے کشمیر کا سودا کیا ملک کے اندر افرہ تفریح پھلائی کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے پھر التوا کا خدشہ سندھ پولیس نے بلدیاتی الیکشن تین ماہ کے لئے موخر کرنے کی درخواست کر دی کراچی میں بلدیاتی الیکشن 23 اکتوبر کو شیڈول ہے جس کے لئے سولہ ہزار سے زائد اہلکاروں کی کمی ہے میک میں داخلہ کو خط میں موقف حکومت کی توجہ سلامی پانی کو نکالنے پر ہے پی ڈی اے میں وارٹرنگ کے لئے مشینیں دے رہی ہے سلام متاثرین کے لئے امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہے وزیر تلات سر شجیل میمن کی نیوز کانفلنس آزاد جمعہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں دوران اجلاس انگام آرائی حکومت رکون اسمبلی فہی مفتر رادہ فاروق حیدر کا موبائل مار دیا ایوان مچھلی بازار بندے پر اسپیکر نے اجلاس کل تک مؤخر کر دیا سارا انام قتل کیس کے ملزم ملزم شاہ نواز امیر کے جسمانی ریمان میں تین دوز کی توسیز سارا امباد کی عدالت نے ملزم شاہ نواز کی والدہ سمیدہ شاہ کی اموری زوادت میں سات اکتوبر تک توسیح کر دی سارا امباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری بندی بکرم کی بازیابی کی درخواست پر سمات پولیس نے شہری بندی بکرم کو پیش کر دیا عدالت نے شہری کی بازیابی کے بعد درخواست نمٹا دی سارا امباد کی بازیابی کے بعد درخواست نمٹا دی